کافی دیر آنکھوں میں آسو لیے اس آیات پر انگلی رکھ کر یہ محسوس کر رہی تھی جیسے اللہ تعالی مجھ سے بات کرے ہو میں سمجھ رہی تھی پھر اس آیات میں آیا تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہے اہ پر چھوڑے ہوئے معابلات پر اتنے پریشان نہیں ہوتے وہ قادر ہے وہ اپنا کام مکمر کر رہا ہے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا ضرور کرے گا تم بس اس پر یقین رکھو اور اللہ کی اطاعت کرو اس قرائے نہیں معلوم اس وقت آپ کس پریشانی میں ہیں پر ایک دن جب آپ رہت میں ہوں گے تو یہ دن بھی یاد رہے گا کیسے اللہ نے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیا اور بے شک اللہ تعالی وعدہ نبھانے والا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرہ کریں کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تکلیف اور رہت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرتا ہے تو کسی مئوی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے فضل سے روکتے ہیں آپ مسکرائیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے بہت اچھے منصوبے بنائے ہیں اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو اس میں بھی اللہ تعالی کی کوئی حکمت ہے آپ لوگوں سے مت ڈریں کہ آپ یہ کام کریں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے بس آپ اللہ تعالی کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا جب وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لئے بہت تڑپتا ہے اتنا کہ اس کے لئے بہت صبر بھی نہیں مشکل ہو جاتا ہے وہ روزانہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہر لمحہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے جو لمحہ اللہ کے لئے دعا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی کے سامنے روتے ہیں گرگراتے ہیں ہر روز جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں نہیں بھول جاتے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور بہترین وقت مقرر کا رکھا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اتنی چاہت دے رہا ہے تو وہ اس نے ہمارے مقدر میں بھی لکھا ہوگا لیکن ہم اس چیز کو نہیں مانتے بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے گرگڑا کے مانگتے رہے ہیں ہمیں وہ چیز ملجے اگر اللہ تعالی دیر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اور مانگے اللہ تعالی کو آپ کی دعا پسند آگی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک قدم پر اور مانگنا اللہ تعالی تمہیں عطا کر دے بس اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی بندے کو ضرور نوازتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ایک وقت مقصود پر عطا کرتے ہیں جب بھی کسی مصیبت بیماری یا رمج یا تکلیف میں مقتلع ہو جاتا ہے وہاں سے اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے کبھی انسان کے اندر ایسی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب برداشت نہیں ہو سکتا اور یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالی مسکراتا ہے اور اپنے بندے کی زندگی کا یہ لمحہ کہتا ہے کہ یہ لمحہ اس کے لئے بھاری ہو چکا ہے وہ کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ ہو کمزدہ نہ ہو میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بس تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا یہ جنگیں تو بس عارضی ہیں لیکن اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو صحیح میں تری زندگی کیسے بدلتا ہوں جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں تیری زندگی کے ہر لمحات کو بدلنے کے لئے تیار ہوں تم مجھ سے مانگ تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ تعالی سے مانگتے بس اللہ تعالی سے امید لگانا مت چھوڑنا تمہارا وقت کمزور ہے اللہ تعالی نہیں تم اپنی حمد کو مت ہارنا کیونکہ اللہ تعالی تمہیں درور دے گا کیونکہ اللہ تعالی تمہیں نوازنے والا ہے ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے تمہارے اللہ کا تم سے وہ تمہیں بہترین کے لئے ضرور دے گا وہ تمہیں بھولا نہیں ہے وہ تمہاری دعا قبول کرے گا اگر وہ تحقیل کا راہ ہے تو تمہاری بہتری کے لئے ہے وہ اپنے وعدے کو ضرور قرآ کرے گا اور بے شک وہ اپنے وعدے کا سچا ہے مصیبت کے پیچھے خوشی کی راہ ہوتی ہے تمہارا صبر اور استقامت اس کے لئے امتعان ہے مشکل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اس سے ان میں انتہائی حمد اور حوصلے کے ساتھ عبور کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دے گا اور اس کا وعدہ ہے آخر محصد تک تمہارا ساتھ دے گا سر بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال آپ سے پوچھیں تو آپ کہنا کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کو جب وہ مجھے پکارتا ہے مجھے قبول کرتا ہوں میں اس لئے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میری بات کو ماننے اور مجھ پر امان رکھیں اور ان کی بہلائی کا باعث بنوں ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے مانگے بغیر نہیں ملتی اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو اب بھی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف آؤ تم کیوں دیر لگا رہے ہو اس دنیا کے رنگینیوں میں نہ کھو اللہ کی طرف جاؤ اللہ سے ہدایت اور اس کی محبت مانگو جب انسان کو اللہ اور اس کی محبت ہدایت مل جاتی ہے تو زندگی میں کامیابی آ جاتی ہے پھر تم کیوں دیر کر رہے ہو اگر تم بے سکون ہو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تو پھر ایک دفعہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے معاملات کو سنبھالتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے سارے معاملات چھوڑ دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر تمہارے لیے وہاں وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور انہی لوگوں کو تمہارا وسیلہ بناتا ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس وقت میں آگے بھر کر مدد دیتی ہے کبھی وہ آسانی انسان کی صورت میں ہوتی ہے وہ کبھی آسانی کسی ایسی چیز یا تحریر کی صورت میں ہوتی ہے جو انسان کو مدد دیتی ہے اس کی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کوئی بھی ازمائش یا مشکل آنے سے پہلے اپنے بندے کے لیے حل پہلے ہی نکال دیتا ہے اور کچھ دروازے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس لیے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ کسی تکلیف سے گزرے وقتی طور پر انسان کو سمجھ نہیں آتا لیکن وقت گزرنے کے بعد انسان کو سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو شیئر لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں